اسلام علیکم ناظرین دریہ سندھ میں سلاب کی تازہ ترین گیج ریپورٹ ہمارے پاس موصول ہوئی ہے جو پی ڈی ایم اے کے جانب سے جاری کی گئی ہے اور اس گیج ریپورٹ کے مطابق چار لاکھ پندرہ ہزار کیوسے کا سلابی ریلہ گڈو بیراج پر پہنچ گیا ہے جہاں پر بڑا سلاب اس وقت موجود ہے اور یہاں سے پانی کا اخراج 3,86,599 کیوسے کو رہا ہے یہ بڑا سلابی ریلہ آخری سلابی ریلہ ہے جو اس وقت دریہ سندھ میں مختلف بیراجے سے گزر رہا ہے گزشتہ روز یہ ریلہ تونسہ بیراج اور گڈو بیراج کے دلیان میں تھا لیکن آج یہ گڈو بیراج پر پہنچ گیا ہے اور تونسہ بیراج پر پانی 1,94,37 کیوسے کا ہے جبکہ یہاں سے اخراج بھی اتنا ہی ہو رہا ہے اگر اس سے پہلے ہم چشمہ بیراج پر بات کریں تو وہاں پر 1,47,298 کیوسے پانی کی آمد اور 1,30,298 کیوسے یہاں سے اخراج ہو رہا ہے اور گڈو بیراج پر جیسا کہ پہلے بتایا 4,15,999 کیوسے یہاں سے پانی آمد ہے اور یہاں سے اخراج 3,86,599 کیوسے کو رہا ہے سکھر بیراج پر 3,36,650 کیوسے پانی کی آمد اور 3,50 کیوسے کی یہاں سے اخراج ہو رہا ہے جبکہ سکھر کے مقام پر اگلے 24,48 گھنٹوں کے دوران پانی کی سطح مزید بلند ہونے کا امکان ہے کیونکہ گڈو بیراج سے سلابی ریلہ آگے سکھر بیراج پر اگلے 24,48 گھنٹوں کے درمیان پر پہنچ جائے گا کوٹری کے مقام پر 1,85,891 کیوسے پانی کی آمد اور 1,64,966 کیوسے کی یہاں سے اخراج ہو رہا ہے یہ تازہ تنین گیج ریپورٹ ہے جو اپنے ناظرین کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہے